موسیقی جمعہ اکتیس مئی سال دو ہزار انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں دوست مراد بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت علاقائی اور عالمی خبروں پر مشتمل ہوں گے سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچستان میں بلوچ طلبہ سمیت دیگر افراد کی گمشدگیوں کی نئی لہر شروع ہونے پر ایچ آر سی پی کی اظہار تشویش گوادر سے ایک شخص پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ جبکہ تربت سے پہلے سے ایک لاپتہ شخص بازیاب کوئٹا میں امام بارگاہ پر خودکوش حملے کی کوشش کرنے والا خودکوش حملہ آور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک بلوچستان میں مختلف حادثات واقعات میں چھے افراد ہلاک بائیس زخمی مستوں میں مٹائی کھانے سے پچپن افراد کی حالت غیر بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگیوں پر بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈ منیجمنٹ سائنسز کے طلبہ کا اظہار تشویش فوری بازیابی کا مطالبہ کوئٹا ڈسٹرکٹ بار ایسوسییشن کا ججز کے خلاف ریفرنسز کی مزمت مذاہمت کا اندیا جنوبی وزیرستان دھرنے پر فائرنگ اور پشتون رہنماوں کے گرفتاری کے خلاف پی ٹی ایم کوئٹا کا احتجاج بی ایچ آروں کی شرکت مکران میں ایران سے آنے والی بجلی منکتہ عوام پریشان پنجاب کے شہر گجران والا میں پنچائیت کے فیصلے پر خاتون سے پانچ افراد کی زیادت دی امریکہ میں تائینات پاکستانی سفارتکاروں کو حاصل ٹیکس استثناء ختم امریکی پابندیوں کے باوجود ایران رویہ تبدیل نہیں کر رہا ہے قائم مقام امریکی وزیر دفاع عالمی برادری ایران کو دوسرے ممالک میں مداخلت سے روکے شاہ سلمان خلیجی ممالک کو ایران کے ادم جاریت کی پیشکش کو سنجیدہ لینا چاہیے روس ایران سے تیل خریدنے والے ممالک کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا امریکہ آسٹریلیا میں ایک بوائے کے نام سے مشہور لڑکے کا کرائز چرچ مقتولین کی ورسہ کو ستر ہزار ڈالر کا آتیا ہنگیریان وزیراعظم کا کشتی حادثے میں جام بہک افراد کے لوائکین سے اظہار تازیت حادثے کی تحقیقات کا حکم کھرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں پاکستانی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کی ہاتھوں عبرتنات شکست اور اب خبروں کی تفصیل کوئیٹا میں پریس کلب کے سامنے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاج کو تین ہزار چھ سو پانچ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رہنما شمس الملک حبیب طاہر فرید احمد اور کمرون نسان نے احتجاجی قیم پا کر لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہاری یک جہتی کی انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے رہنما ان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے نیا سلسلہ شروع ہونے کا سننے میں آیا جس کی تصدیق کے لیے ہم ماما قدیر کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جب نئی حکومت آئی تو کچھ لوگ رہا ہوئے جس کے باعث ہمیں خوشی ہوئی کہ لوگ واپس اپنے گھروں کو پہنچنا شروع ہوئے ہیں اس دورانیے میں دس سالوں سے لاپتہ لوگ بھی بازیاب ہوئے جو ایک خوش آئند بات تھی اور ہم نے اس عمل کو سراہا تھا لیکن اب ایک گمشدگیوں کا نیا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ اب خواتین اور بچے بھی لاپتہ کیے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور ہمارے لئے انتہائی پریشانی کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا سلسلہ یہاں شروع ہوتا ہے یا ہوا ہے یا ہو چکا ہے تو ہم انتہائی خطرناک سمت میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں شاید ہم اس مسئلے کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہیں گوادر کے علاقے نیابات سے پاکستانی فوج اور ڈیت سکوارڈز کے کارندوں نے لال بخش ولد دوست محمد نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے لال بخش کے گھر پر دو دن قبل ریاستی فورسز نے چھاپا مار کر ان کے دو بیٹوں کو تین افراد سمیت جبری طور پر لاپتہ کیا تھا کیج کے علاقے تجابان سے چھے اپریل دو ہزار اٹھارہ کو حراست میں لیے گئے مجید ولد سلیم پاکستانی فورسز کے کیمپ سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے مجید ولد سلیم کیج کے علاقے تجابان سنگاباد کا رہائشی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں نسرت الازحہ امام بارگاہ میکانگی روڈ پر مبجینہ خودکش بمبار کو داخل ہونے کی کوشش پر سیکورٹی اہلکار نے گولی مار کر حلا کر دیا ہے کوئٹا کے ڈی آئی جی کے مطابق حملہ آور نے میکانگی روڈ پر تائینات پولیس اہلکاروں پر پہلے دستی بم سے حملہ کیا جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا اور جوابی کاروائی میں حملہ آور مارا گیا جو خودکش جیکٹ پہنا ہوا تھا تربت میں زگری زائرین کی گاڑی الٹنے سے چار افراد جام بہک اور اٹھارہ زخمی ہوئے ہیں زائرین کی گاڑی کو حادث سامی سے تربت جاتے ہوئے پیش آیا ہے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کرنے کے بعد پندرہ شدید زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کیا گیا ہے مستوں کے علاقے کردگاپ میں ایک مسجد میں تقسیم کی گئی مٹائی کھانے سے پچپن افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے جنہیں فوری طور پر نواب غوث بخش میموریل اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف وزیرعالہ بلوچستان جام کمال نے اس واقعہ کا نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا ہے کوئٹہ میں سریاب روڈ کلی بنگل زی پر فائرنگ کے واقعے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کیا ہے مستوں میں کوئٹہ کراچی شہرہ پر ڈاکون ایک پٹرول پمپ میں لوٹ مار کے دوران مزاہمت پر ایک شخص عبدالقادر سکنہ کچھلا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے مکران کوسٹل ہائیوے پر بوزی ٹاپ کے مقام پر بینک کیش لے جانے والی ایک گاڑے الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جام بہق اور دو افراد زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن انڈ ٹیکنالوجی انڈ مینیجمنٹ سائنسز کے طالب علموں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں یونیورسٹی کے طالب علم انجنئر فیروز بلوچ ولد عبدالحکیم بلوچ اور بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کے طالب علم جمیل ولد حاجی آدم کی جبری گمشدگی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیروز بلوچ اور جمیل بلوچ جو خدابادان پنجگور کے رہائشی ہیں جنہیں کل رات کل رات کے قریب سے مسلح افراد نے بس سے اتار کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن کے حوالے سے بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی معلومت نہیں مل سکی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ انجنئر فیروز بلوچ حال ہی میں بلوچستان یونیورسٹی آف انجنئرنگ سے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے اگر اقواکاروں کے پاس فیروز بلوچ اور جمیل بلوچ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی ثبوت دستیاب ہیں تو انہیں قانونی کارروائی کے لیے عدالتوں میں پیش کیا جائے اور آئین پاکستان میں موجود بنیادی حقوق قوانین کی پیش نظر انہیں سزا دی جائے طالب علموں نے مزید کہا ہے کہ انجنئر فیروز بلوچ اور جمیل بلوچ کی جبری گمشدگی سے طالب علموں سمیت ان کے اہل خانہ شدید ذہنی پریشانی اور خوف میں مبتلا ہے کہ پور امن طالب علموں کو بنا کسی جرم کے دن دہارے بسون سے اتار کر غائب کیا جاتا ہے اس طرح کے رونما ہونے والے واقعات سے طالب علموں کے مستقبل کے حوالے سے سخت تشویشناک پائی جاتی ہے کوئٹر ڈسٹرکٹ بار ایسوسییشن کے صدر محمد عاصف ریکی ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تین ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوگی اور وکلا اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس، قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے دو ججوں کے خلاف ریفرنسز، وفاقی حکومت اور بعض اداروں کی بدنیت تگھو ظاہر کرتے ہیں جنوبی وزیرستان کے احتجاجی دھرنے میں پاکستانی فورسز کی انداد اندفائرنگ اور پشتو نوجوانوں کی شہادت اور پی ٹی ایم رہنما محسن داوڑ اور علی وزیر کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف پی ٹی ایم کوئٹا نے پریس کلب کوئٹا کے سامنے احتجاجی دھرنے کا احتمام کیا دھرنے کے شرکہ نے اپیل کی کہ پشتون رہنماوں اور سیاسی ورکروں کو فیل فور بازیاب کیا جائے اور وزیرستان واقعے کی تحقیقات کی جائیں پشتون احتجاجی دھرنے میں بلوچ ہیمن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئر پرسن بی بی گل بلوچ اور وائس چیئر پرسن تجیبہ بلوچ نے شرکت کرتے ہوئے مظلوم پشتون قوم کو بھرپر تاب ان کی یقین دہانی بھی کرائی جمعیرات کے روز ایران سے مکران کو ملنے والی بجلی اچانک بند ہو گئی ہے کیسکو حکام نے بتایا ہے کہ بجلی ایران سے بند کی گئی ہے کیسکو کے مطابق 132 مہن سپلائی لائن میں فنی خرابی آ گئی تھی جسے فوری طور پر دور کر دیا گیا ہے لیکن بعد میں ایران سے بجلی کی سپلائی بند ہوئی ہے اور بجلی کی بندش کی وجہ سے شہریوں کا برا حال ہوا ہے پاکستانی پنجاب کے شہر گجرانوالہ ارسال کالونی میں پنچائیتی فیصلے پر پانچ افراد نے ایک خاتون کو اجتماع زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے متاثرہ لڑکی سادیے کو زیادتی کا نشانہ بنانے والوں میں سسر، دو دیور اور شوہر کے دیگر رشتدار شامل ہیں متاثرہ خاتون کے بھائی نے بیان دیا ہے کہ ناجائز مراسم کے شبہ پر پنچائیت نے ان کی بہن کو اجتماع زیادتی کی سزا سنائی ہے اور ملزمان زیادتی کے بعد کھڑے ہو کر ان پر ہنستے رہے ہیں امریکہ میں تائینات پاکستانی سفارتکاروں کو رہائش، خوراک، ائرلائنز، گیس اور یوٹیلیٹی پر ٹیکس میں استثناء دیا جاتا تھا جس کی سہولت ختم کر دی گئی ہے امریکہ نے بیس کے قریب پاکستانی سفارتکاروں کے لیے ٹیکس استثناء کی سہولت دی تھی ٹیکس استثناء کے لیے جاری کردہ کارڈ پندرہ جون کو واپس کرنے ہوں گے امریکہ کی قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شناہن نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں کے دوران دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود امریکہ کو ایران کے برطاہوں میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے بدھ کے روز ایشیا ممالک دورے کے دوران سفر کے دوران تیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ خلیج بھیجی جانے والی اضافی امریکی فورسز کو سعودی عرب اور قطر میں تائینات کیا جائے گا دوسری جانب امریکی چیف آف اسٹاف جوزف ڈین فور نے بدھ کے روز کہا ہے کہ تہران کو جواب دینے کے لیے واشنگٹن جلد بازی سے ہرگز کام نہیں لے گا انہوں نے واضح کیا کہ ہماری کوئی بھی جوابی کاروائی ایرانی اشتیال انگیزی کے حجم کے مناسبت سے ہوگی سعودی عرب کی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ عالمی برادری ایران کو دوسروں کے معاملات میں مداخلہ سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے خلیج تعاون کانسل کے ہنگاہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ خلیجی ملک سلامتی کے لیے مل کر امریکہ کا مقابلہ کریں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ٹھوس اور فیصلہ کن موقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف روس نے خلیجی ممالک پر زہود دیا ہے کہ عرب ممالک ادم جاریت معاہدے کی ایرانی پیشکش قبول کر لیں اس سلسلے میں روس معاہدے پر عمل درامد میں تعاون کے لیے تیار ہے روس کے نائب وزیر دفاع نے کہا کہ ایران نے ادم جاریت کے معاہدے کی پیشکش بروقت کی ہے امید ہے خلیج تعاون کانسل اجلاس کے شرکہ ایران اور روس کی بات سنیں گے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی الچی برائن ہک نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک مئی کے بعد تہران سے تیل خریدنے والے ملکوں کا پیچھا کرے گا برائن ہک کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیاں اس ملک پر بھی لاغو ہوں گے جسے ماضی میں مذاکرات کے بعد تیل خریداری کا استثناء دیا گیا تھا تاہم اس ملک کا ایران سے تیل خریداری کا کوٹہ باقی تھا اب نئی صورتحال میں اس کوٹے کی خریداری اس ملک کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہماری پالیسی واضح ہے کہ ایران سے تیل خریداری کا باب مکمل طور پر بند کیا گیا ہے یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے آسٹریلیا کی اسلام مخالف سیاستدان سینیٹر فریزر ایننگ کے سر پر بطور احتجاج انڈا پھوڑ کر شہرت پانے والے نوجوان ویل کونولی نے کرائیس چرچ حملے کے مقتولین کے برسہ کے لیے ستر ہزار ڈالر کی خطیر رقم کا عطیہ کیا ہے آسٹریلیا کے سترہ سالہ کونولی دائیں بازو کی جمعیت سے تعلق رکھنے والے آسٹریلیوی سینیٹر کو انڈے کا نشانہ بنانے کے بعد دنیا بھر میں ایگ بوائے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا آسٹریلیوی سینیٹر نے کہا تھا کہ مسلمان اپنے قتل عام کے خود ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی حجرت ہی ان پر ہونے والے مظالم کی وجہ ہے ہنگری کی وزیراعظم وکٹر اوربان نے دریائے ڈینیوب میں رونما ہونے والی کشتی حادثے کی جامع تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے دار الحکومت کے وسط میں واقعی اس دریائے میں روان ہفتے کشتی کے ایک حادثے میں سات افراد ہلاک ہو گئے تھے خبر رسان اداری رویٹرز نے بتایا ہے کہ ہنگری کے وزیراعظم نے سرکاری ریڈیو سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ دریائے میں رونما ہونے والی کشتی حادثے پر افسردہ ہے اور ہلاک شدگان کے لوہہکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ایک ایسے مقام پر ہوا ہے جہاں کسی مسافر کے زندہ بچنے کے امکانت انتہائی کم تھے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو بہ آسانی سات وکٹون سے شکست دے دی ہے پاکستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 21.4 اوورز میں صرف 105 رنز بنا سکی تھی جواب میں ویسٹ انڈیز نے مطلوبہ حدف تین وکٹون کے نقصان پر پورا کر لیا ہے اس سے پہلے کل کھیلے جانے والے پہلے میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 104 رن سے ہرایا تھا آج کی نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو وزٹ کریں اور اگر آپ زرنبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ